ایک پیشنٹ ہے اس کو پہلی دفعہ اپنے سیزیرین کر دیا اگلا بچہ ہوا کیا سیزیرین ہوگا اس کا دوبارہ جی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پہلے سیزیرین کی انڈیکیشن کیا تھی سپوز بچہ الٹا تھا اس لیے سیزیرین ہوا اس کی ہڈی چھوٹی تھی جیسے ہم نے سٹارٹ میں بات کی تھی وہ بہت شارٹ ہائٹڈ ہے اس کا پیسج نیرو ہے اس کو ہم چیک کر چکے ہیں نیکسٹ میں اگر بیبی ہیلڈی ہے اور وہ پیسج واقعی اس کے لیے دوبارہ بھی اسی طرح سے یہ کیونکہ چینج تو کوئی نہیں آیا اس میں تو دیفنیٹلی اس میں سیزیرین ہوگا تو کیا آپ ایسی خاتھون کو اپ فرنٹ ہو کے پہلی دفعہ نہیں بتا دیتی ہیں کہ اگر اگلی دفعہ بیبی پیدا کروگی سیزیرین ہوگا ایسے پیشنٹس کو ہم بتا دیتے ہیں لیکن ایک پیشنٹ تھی جس کا سیزیرین ہوا کہ دیورنگ لیبر پینز اس کو آ رہی تھی بٹ اس کی پروگریس اس طرح کی نہیں ہوئی بیبی کا ہیڈ ڈیسینڈ نہیں کیا پیسج میں نہیں آیا اور ہم نے اس کا سیزیرین کیا اس پیشنٹ کو ہم دوبارہ بھی ٹرائل دیں گے ٹھیک ہے دیا جا سکتا ہے بٹ اس کے لیے کچھ لیمیٹیشنز ہیں ہمارے پاس کہ اس کے لیے ہمیں ون ٹو ون مونیٹرینگ چاہیے اور مونیٹرینگ ٹولز اور ایکسپیرین سٹاپ ہر جگہ آویلیبل نہیں ہے اس لیے یہ رسک لیتے ہوئے بہت سوچنا سمجھنا چاہیے کہ اس میں بیبی یا مدر میں کوئی ایسا پرابلم ایشو نہ ہو جو ہمیں دیورنگ لیبر پرابلم کر سکے کیونکہ آپ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ایک سیزیرین کے بعد اگر ہم نارمل ٹرائل اس کو دے رہے ہیں اور بہت سٹرونگ کانٹریکشنز آتی ہیں کوئی بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے یا خدا نہ خواستہ یوٹریس رپچر ہونے کا خطرہ ہے یا یوٹریس رپچر ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی نکلیجنز ہے اور بہت بہت دیزاسٹر ہے بیبی کی تو ڈیتھ ہو جائے گی مدر بھی اٹ رسک ہوگی تو میرا خیال ہے کہ ہم ایکارڈنگ ٹو پرنیشن تو یہ ضروری نہیں ہے ایک اور میت یہ ہے کہ میرا پہلا آپریشن ہو گیا ہے اب میرے سارے آپریشنز ہوں گی یہ ضروری نہیں ہے فرسٹ کے بعد یہ ضروری نہیں ہے بہت اگر دو سیزیرین ہو چکے ہیں تھرڈ میں تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے وہ سیزیرین ہی ہوگا دیکھئے دو دفعہ یوٹریس پہ سٹیچز لگے وہ ویک ہو چکا وہ ایریا اب وہ پینس ٹال ریٹ نہیں کر پائے گا اور ہو تو وہ رپچر یوٹریس ہوگا اور رپچر یوٹریس کا مطلب یوٹریس پھٹ گئی یوٹریس پھٹنے کا مطلب ہے کہ مانگ گئی آگے کے لیے پھر اس کے لیے اگر وہ یوٹریس رپیئر کی بھی جاتی ہے تو پھر اس کی نیکسٹ پیگنسیز بہت ہائی رسک